اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے ہوش ہوں گے ویلکم بیک تو مائی چینل ویلکم بیک تو اینادر ویڈیو اور آج کے ویڈیو میں دوپہ سے شروع کر رہی ہوں کہ میں صبح و کام وغیرہ حتم کرنے کے بعد سو گئی تھی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کتنی دیر تک سوتی رہی اور جب میں اٹھینہ تو بچوں کے سکور سے آنے میں تقریباً رہ گئے تھے دس پندرہ منٹ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا تو میں نے کہا میں جلدی سے کھچڑی بنا لیتی ہوں تو کھچڑی بنانے کے لیے میں نے اکڑائی میں ڈالایا آئل اور یہ بڑی جھٹ پرسی ہے اور بڑی جلدی بن جاتی ہے کھچڑی چاول وغیرہ میں نے دھو کے اور دال مونگ میں نے دھو کے پاس رکھ لیتی بس یہ زیرے کا میں نے تڑکہ لگایا اور دال مونگ ڈال دی ساتھی میں نے نمک اور کالی میچ ڈال دی تھی تھوڑی سی دھرار میچ بھی ڈالی تھی اور اس کے بعد پانی ڈال کے تو جب بوئل آئے میں نے چاول ڈال کے نہ تو بنا لی تھی سب کو بنانی آتی ہے سب اپنے طریقے سے بناتے ہیں تو اس طرح میں نے پھر جھٹ پرسی دوپیر کو کھچڑی بنا لی تھی دہی پڑا ہوا تھا اور میں نے کہا میں ساتھ میں رہتا بنا لوں گی بچے بڑے شوق سے پھر کھا لیتے ہیں اور جس کسی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر اور کمنڈ بھی کیا کریں اور آج میں آپ کے ساتھ ایک ویٹ لاؤس کی ریمیڈی بھی شیئر کروں گی اور سب سے پہلے جب تک ہجڑی بن رہی ہے تب تک میں آپ سے بات کر لیتی ہوں کہ یوٹیوب پر بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں اور بیسے بھی پرسنل لائف میں بہت سارے ایکسپیریسز آپ کے ایسے ہوتے رہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا مطلب کے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے جو ریلیشنز آپ کو تھکا رہی ہوتے ہیں نا تو ان کے پیچھے مزید نہ تھکیں کہ اگر وہ مطلب کہ بار بار آپ ان کو ٹائم دے رہے ہیں بار بار ان کو مطلب کے ٹائم دے رہے ہیں کہ ابھی یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ابھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو جس نے نہیں ہونا وہ کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوتا اگر کسی ریلیشن نہیں یا کسی بھی چیز نے ٹھیک ہونا ہو تو وہ حرابی نہ ہو کیونکہ آج کل جس طرح کے حالات جا رہے ہیں ہر انسان کے انتر زد اور آناب بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے کوئی بھی مطلب کہ اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرتا کسی بھی رشتے کے لئے کوئی ٹائم نہیں ویسٹ کرتا آپ جس رشتے کو جتنا زیادہ ٹائم دے کے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے وہ اتنا ہی زیادہ مزید حراب ہوگا اور مزید بگڑ جائے گا تو اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ وہ ٹائم آپ ہوتھ کو دیں اور ہوتھ کے ساتھ اچھا کریں اپنی ذات کے ساتھ سنسیہ رہیں کیونکہ لائف زندگی میں آپ کو ایک بار ملی ہے یہ بار 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 بلکل نہیں ملنی ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ جو نہیں آپ کی پرواہ کر رہا آپ بھی اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں اور جو جس حال میں ہوش ہے اس کو اسی حال میں ہوش رہنے دیں اور کھچڑی بھی ادھر بن گی ہوئی ہے اب اس کو میں دم لگا لوں گی اور آج جو ہے نا میں ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ویٹ لاؤس کی ویٹ لاؤس کے لیے کیسی ٹی میں آپ کو بنانا بتاؤں گی جس کو استعمال کر کے نا آپ ایک مہینے میں پانچ سے دس کلو تک وزن کم کر سکتے ہیں اس کو آپ نے ریگلر بیسز پر استعمال کرنا ہے سبح میں پی اور شامل تو چلیں ٹی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو پینے کا طریقہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی سب سے پہلے ایک برطن کو جولے پر چڑھا آنا ہے اس میں ڈالیں گے ہمیں ایک گلاس پانی اور جو انگریڈینس اس میں یوز ہوں گے وہ ہیں ون ٹی سپون سانف ون ٹی سپون اجوائن تین داچینی کے سٹکس ہیں ون ٹی سپون ہی زیرہ ہے ایک بڑی الائچی ہے اور دو چھوٹی الائچی ہیں اب ہم اس کو ڈال دیں گے ساری چیزوں کو اس میں اور اس کو ہم ڈھک کے لو ہیٹ پہ تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے پکائیں گے جب تک ان ساری چیزوں کا اثر نکل نہیں آتا اس کو میں نے ڈھک دیا ہے آپ نے بھی ڈھک کے ہی پکانا ہے اس کو پانچ سات منٹ کے بعد اس کا کلر کچھ اس طرح سے ہو جائے گا آپ نے اس کو زیادہ اوورکوک نہیں کرنا ہے صرف پانچ سے سات منٹ کے لیے ہم نے کوک کرنا ہے اب اس کو ہم نہ تھاگ لیں گے اور اس کو ہم ویٹ لاؤس ٹی کہہ سکتے ہیں ویٹ لاؤس ٹرنگ کہہ سکتے ہیں اور یہ ہمارا ڈرنگ کرے لیے اس کو اب ہم نے استعمال کیس طرح کرنا ہے اس کو ہم نے ایک گلاس اسی طرح کا بھرا ہوا ایک گلاس ہم نے پینا ہے صبح نیہارمو مطلب کی ایمپٹی سٹمک جب ہم نے کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے بس صبح اٹھتے سارے ہم نے اس کو بنا لینا ہے اور اس کو پی لینا ہے اور رات کو سوتے وقت اگر آپ کو ٹیسٹ رس لگے تو آپ اس میں ایک چمہ شیئر کا بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو اتنا زیادہ فرق پڑے گا کہ مطلب ایک مہینے میں آپ پانچ سے دس کلو تک وزن کام کر سکتے ہیں کہ یہ اتنا افیکٹیو ڈرنگ ہے اگر آپ اس کو ریگولر بیسز پر یوز کرتے ہیں یہ بیسٹ ایفر ڈرنگ ہے فیٹ لاس کے لیے بیلی فیٹ کے لیے فیٹ کٹر ڈرنگ اس کو آپ کو میجیکل فیٹ کٹر ڈرنگ اس کو آپ بول سکتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ افیکٹیو ہے اس کو میں نے خود بھی یوز کیا ہے اور بہت ہی افیکٹیو ہے کہ دنوں میں یہ مہینوں میں بھی نہیں دنوں میں آپ کا وزن کم کرے گا میر ہے کہ آپ کو آج کی ریمیڈی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریمیڈیز اچھی لگتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریے گا تاکہ آئند آنے وال تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر اور کمینٹ بھی کریے گا اور اس لنگ کو بنا کے استعمال کریے گا وہ مجھے کمینٹ میں فیڈبیک بھی دیجئے گا میں ملوں کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ